موسیقی چلو 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 اپنی اپنی جگر پکڑ لو چلو 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 میری جگر تب ہے مل گئی خود زیادہ ہے پیزا خالی ہے اور اب یہ بندہ کودے گا تین میوٹن ٹرٹلز کے اوپر سے اور بنائے گا نیا ہولڈ ریکارڈ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہم اس کی بات مانے کیوں یا بوئی اکشہ جان سکتا ہوں یہ سب کیا چل رہا ہے میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے یہاں سکیٹ بورڈ کرنا منع ہے ایک بار بھی نہیں ماسٹر تو کیا آپ مجھے یہ بھی سمجھانا پڑے گا نہیں بلکل نہیں ماسٹر اتنی اکل تو ہمیں خود ہونی چاہیے اس کے لیے آپ ہمیں سزا دیجئے ماسٹر پر کم تو تمہیں بتا دو کہ تمہیں کون سی کم سزا ملنی چاہیے آپ ہمیں وہ صفائی کرنے کے سزا دیجئے تاکہ ہماری اکل ٹھیک آنے آ جائے ہاں یہ سزا تھوڑی سی زیادہ ہے بھر چلا لیں گے کیوں نہ ایک ہفتے تک باہر جانا بند کر دو نہیں یہ بھی کوئی سزا ہے صفائی کرنے سے تو اچھا ہے یہ اگلی بار دیجئے گا ایک ہفتے تک باہر جانا بند تاکم 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 موسیقی 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 ایک ہفتہ یہی راتوں میرے خپڑی کی خورچت بن جائیی دوستو سنو دیکھنا چاہوکی میں نے کیا بنایا ہے یہ لو شروعات تو ہو گئی بولو ڈالنی کیا بنایا ہے اوکے 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 یاد ہے ایک دن میں ملٹری جنگ کیارڈ میں کچھ کر رہا تھا نہیں تو خیر چھڑو مجھے وہاں ایک بہت ایڈوانس اے آئی مائکرو چپ ملی جو بنی تھی دنچے سننا سیلف اسیمبل چینڈ لنک کو پولیمر سے واہ کیا نام ہے میری تو سمجھ بھی نہیں آیا سمجھو بھی مت بس دیکھو اس سے میں نے کیا بنایا ہے یہ ہے یہ ہے دنیا کا سب سے ایڈوانس میوزک پلیئر تو کون سنے گا پہلا گانا میں سنوں گا لاؤ دو مجھے وہ ٹی پاڈ کیا ٹی پاڈ ٹی پاڈ ٹی پاڈ نام رکھنے میں تو میں بچپن سے ہوشیار ہوں تم سچ میں اپنی اس ایڈوانسٹ ملٹری ٹیکنالوجی سے بنی چیز کو مائکی کے دماغ میں سٹ کرو گے اور اس کا دماغ گڑ گیا تو ارے نی نی ویسے بھی ابھی اس کا دماغ کہاں ٹکھانے پہ ہے کیا کیا ہوا ہائی بیٹ آن ہے کوئی روکو روکو اسے بہت آو بہت ہوا اب میں پگیا پر کہاں جا رہے ہو مد بھولو ہم باہر نہیں جا سکتے ہاں جانتا ہوں پر اگر میں یہاں سے باہر نہیں نکلا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا کیوں نہ میں سکیٹ کی جگہ ڈھونڈے سکیٹ کی جگہ ہاں ہے نا ڈھونڈتے ہیں پر ماسٹر کو پتا چل گیا تو یہ بچے بڑے شرارتی ہو گئے میرے سونے کا فائدہ اٹھا کر رفو چکر ہو گئے بڑو کی نکل مت کرو مت بھولو میں لیڈر ہوں اور لیڈر کا فیصلہ ہے کوئی کہ ہی نہیں جائے گا ایسا کیا تو لیڈر کان کھول کر سناو ہمیں لیڈر کی پرواہ نہیں ٹھیک ہے لیڈر ہونے کے ناتے میں تمہارے ساتھ چلوں گا تاکہ تمہیں کوئی باہر ڈککت نہ ہو سمجھے کیا ہوا پھر سے ہائی پیٹ ہو گیا اس میں کچھ گزلیں بھی بھرنی چاہیے اے ڈاڈی یہ ہی پھاپ گانے تو مزیدار ہے کیا میں نے کب گانے دیئے اوئی دھیرے دھیرے بات کرو یہ کیا اس میں تو ہزاروں گانے آگئے اور ہر سیکنٹ کے ہی ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں ہاں تو تو کیا میں نے اس کی ایسی پروگرامنگ نہیں کی تھی یہ تو اپنے آپ ہی کنفگر ہو رہے ہیں یہ تو اس چپ کی وجہ سے ہے تم کچھ بھی کہو یہ مزا ہی الگ ہے دوستو بھولو مت ہم ننجاز ہیں ہمیں بینہ شور کیے اور بینہ کسی آہر کے آگے بڑھنا ہے مدھو مکھی کا چٹا اچھا اتنے کمشور مچانا ہے لیو دوستو بھولو اسی لیے آگے کے پیسلے بھی میں ہی تھی کروں گا مجھے بھی لگتا ہے وہ کوئی شیطان ہے دوستو بھولو دوستو بھولو لگتا ہے تمہیں اسی وقت اپنی اصلی طاقت کا نظارہ دکھانا پڑے گا یہ چاہے تم سب تک کچھوے لگ رہے ہو صحیح پہچانہ ہم ہیں انساف کے کچھوے ہو تم تو ابھی میرا انساف کر دیتے لیڈا مجھے 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 اس ہار کے کچھرے کی سواد کی تو مجھے ہاتھ اتسی ہو گئی ہے پر بادہ کرتا ہوں تم کچھوکو ماں چلا دوستہ چلتے لیتے ہیں جب بات پہنچ گئے گھر دو بچ رہے ہیں اور ماسٹر ابھی بھی سوئے ہیں یہ کوئی سپنا تو نہیں ہے یہ سپنا نہیں ہے مجھے تو لگ رہا ہے ہم پھسنے والے ہیں خاک پھسیں گے باہر جا کر ہم نے ایک شیعتتان کی چھٹی کی ہے مٹر گشتی تھوڑی نہ کی گھٹنے اوپر کرو لیوناڈو بھیلے مت پڑو مایکل اینجلو رفائل اس سے گھلاٹی نہیں کہتے تم چاہتے ہو میں زور آزمائش کروں لائن میں تم لوگ مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہے ہو نا آج تک کچھ چھپایا ہے جو چھپائیں گے نہیں ماسٹر بڑے تھکے سے لگ رہے ہو بلکل نہیں بلکل نہیں ہم فریش ہیں کچھ بھی کرا دیجئے تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ بھی ہو جائے تھوڑی لٹھ بازی پیارے ٹٹلز شاید اب تمہیں ایک بات سمجھی گئے ہوں گے میں تمہارا ماسٹر ایسے ہی نہیں بنا کیپٹن رائن دشمن ہماری طرف آ رہے ہیں ہمیں اس پلانٹ سے نکلنا ہوگا نہیں پر کیپٹن میں نے کہا نہیں پھلے ہی ہمارے راستین دھوکے بازوں نے روک رکھے ہو پر رنگز آف نیوبلین کے مدد سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ضرور ہوں گے اوکے سر یہ تم ہزاروی بار دیکھ رہے ہو لیو تم سر ابھی دھاسوسی ہے ماہ آف کیچئے گا ابھی ابھی ایک تابڑ تو بریکنگ نیوز آئی ہے ہمیں بروکلین کے ایک آفیس سے دل دہلا دینے والے فوٹیج مل رہے ہیں کوئی وہاں دنگے کر رہا ہے اب لوں گا میں اپنا بدلہ تم تم کون ہو جانا چاہتے ہو میں ہوں تمہارے سفنوں کو برواب کرنے والی چیز ایک ایسا خوفناک سا آیا جو تمہاری سر بیکسٹر؟ بیکسٹر سٹاکمن؟ نہیں تو سنو دوستو یہ تو بیکسٹر سٹاکمن ہے اچھا تو اس کا نام بیکسٹر سٹاکمن ہے میں نے تمہیں نکال اس کا بدلہ لے رہے ہو وہ کوپی مشین تو میرے وہاں پہنچنے سے پہنے پہنے پہ ٹوٹ گئی آرے نہیں جے تم کیا باکواس کر رہے ہو اس نے اپنا کبچ اتنا شکتی شلے کیسے بنا لیا اس نے ٹی پوٹ لگایا ہے لگتا ہے اس کی دلائے کے وقت وہیں چھوٹ گیا تم کسی چیز کے لائک نہیں ہو سنا تم نے مائکی اس میں تمہاری گلتی ہے میری گلتی کیسے ہے؟ تمہیں مجھے ایسی چیز دینے ہی نہیں چاہیے تھی اچھا تو اے آئی چپ سے اس کا کبچ بھی اپگریڈ ہو رہا ہے ٹھیک ویسے جیسے ٹی پوٹ ہو رہا تھا اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو سوچو وہ ہر پر کتنا طاقتور ہوتا جائے گا یہ بات حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے ہمیں ماسٹر کو بتانا چاہیے کیا بتا ہے؟ یہی کہ ہم نے اس گھوچو کو سپر ویلین بنا دیا؟ سوچو اس بات کے ہمیں کیا سزا ملے گی؟ ابھی ابھی تو انہوں نے ہمیں کمپلسری نیند کی کتنی بڑی سزا دی ہے دیکھو سٹاک مین کو ایک بار ہرائے ہے تو پھر سے کرے سکتے ہیں اس سے مزا چکھا کر اپنا ٹی پوٹ واپس لے آتے ہیں ماسٹر کو پتا بھی نہیں چلے گا اگر مجھے اکلمند کے بات مانو تو ڈانی صحیح کہہ رہا ہے اے تھانکس مایکی پر تم اکلمند نہیں ہو تم اکلبند ہو میں کود باکسٹر سٹاکمن نہیں ہوں میں ہوں مہان باکسمن نہیں نہیں میں ہوں میں ہوں ایک کبچ خبورا اب بیکار نام ہے کیاپٹن گوسا اور لا نام رکھنا اتنا مشکل کیوں ہو رہا ہے ویسے کبچ خجورا نام اچھا ہے تم بھی نہ گئے بات سنو سٹاکمن ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ایسا کیا تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں لیڈر بس ہمیں ٹی پوٹ دے دو کیا میں اپنی اصلی ڈاکٹ تمہیں دے دوں پر کیوں تاکہ تم پھر سے میری دھولائی کر سکو مجھے کچنے دے سکو بلکل صحیح سمجھیں آپ आ یہ کیا آآؓ آآؓ Pleasdards آآآآآآآآآآآآآ bogel شنو stark man ہی آئیゃہ ہواہ آئیاہ ہاہ 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 کو یہ پچھا یا ہاہ آپ کے لئے جینیس لیکن هلو حای ہے Hé!! Hey!! cancellation کچھ ہوئے کہیں گے کیا سوچ کے آئے تھے مجھے پہلے کی طرح اتنی آسانی شہر آ دو گے ویسے تمہیں کسی بتا زندگی بھار لوگ مجھ پر ہستے رہے جب میں سکول میں تھا تو دوسرے بچے ساتھ کراپ کرنے والے آفیس کی کام والی بھی ہستی تھی اس کے پوچھا رہنے کے بعد میں فیضہ جاتا تھا تو بچی سی کام در ہستی تھی پر اب میرے پاس زبردست شکتیوں والا سونٹ ہے کوئی دن مجھ پر نہیں ہس پاہتا اب سب پر مرے ہسنگا یہ کیا ہو رہا ہے سٹاکمن اور وہ ٹی پاڈ دونوں آپس میں مل رہے اور مل کر بن گئے ہیں سٹاکمن پاڈ وہ سٹاکمن پاڈ میں کچل کے ریک دے گا بکواس بند کر جتنا تیز دوڑ سکتا ہے دور پھائل جاؤ وہ سب کے بیچے نہیں آئے گا کیا اس کا مطلب وہ میرے پیچھے آئے گا تمہیں کیسے پتا کیونکہ وہ میرا دشمن ہے اب مساک چھوڑو اور پھائل جاؤ میں نے کہا تھا وہ میرے ہی پیچھے آئے گا پیچھے آئے گا اچھا ہی دیا ہے اب بچ کے کہاں جائے گا اوہ چیلنج ابھی بتاتا ہو ہوت چیز بس اتنی ہی مرت مہم 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 میرا پیر کچھر رہے ہو تیرے سے مہم 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 کاؤں سے آ رہے ہو بچوں آم کہیں سنی تو اتنی چھوٹ کیسے لگ گئی آو یہ تو ہم ایسے آم کھیلتے کھلتے کار سے ٹکرا ہے کیا کہا کار سے ٹکرا ہے اچھا تو کیا کہنا تھا ٹرین سے بھینس سے یا پھر گٹر سے بس کرو بتا بھی دو آخر ہوا کیا پھر میں نے ہوت چیز پیزا پھیکا اور تب ہی بچ پایا دماغ کا اچھا استعمال کیا مائیکل اینجلو پر میں تم سب سے ناراض ہوں ننجا ہونے کا مطلب ہے کسی کو نقصان نہ پہنچانا پر اگر سامنے والا شیطان ہے تو اسے نہ چھوڑنا آپ نے صحیح کہا ماسٹر ہم سے واقعی بڑی بھول ہوئی ہے تو اب بتاؤ تمہیں اس جرم کے کیا سازہ ملنی چاہیے ہم اس بھول کو صدارنا چاہتے ہیں ہاں تمہیں اس ٹاک مین پاڈ کو روکنا ہی ہوگا پر ماسٹر اس نے تو پہلے ہی ہمیں دوڑا دوڑا کر مارا ہے اب تو اس کی شکتی بھی بڑھ گئی ہے کیسے روکیں گے اسے ہم میں بتاؤ ایک پنچپا اس کا موہ توڑ دینا چاہیے آپ نے ہمیں کبچ والے شیطان سے لڑنا نہیں سکھایا اوہ یاد آگیا ننجاز کا تو کام ہی ہے کبچ والے دشمنوں کی چھٹی کرنا نوٹنگ کیا ماسٹر ان کے کچھ حراس بتائیے نا بس یہ ہی سمجھو کہ تمہیں ان کے کبچ سے نہیں لڑنا ہے اس کے اندر چھپے انسان سے لڑنا ہے ہم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے کام بن جائے گا بھول گئے ماسٹر نے کیا کہا تھا اس کے کبچ سے نہیں اس کے اندر کے انسان سے لڑو ہم ہم اور اس انسان کو کیا پسند ہے مائکی کا پیچھا کرنا دوستو سوکمنٹ پورٹ کی پاس ہے میسائیل ہم 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 اب تیری ہوا کسک رہی ہے نا مائکی بہت ہوا اسے چھڑوں گا نہیں بہت ہوا بہت ہاں بہت ہاں گوز پچھا مہونہ گویا خری خارش ماس ایک مادمکی 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 ہوتی پور ایسا مادمکی کچھ مادمکی تمہیں помощью کرنا ہے رات جین نہیں نہیں میری بات تو سنو میچ تو ہم جیتے ہیں تم نے اپنی سوج بوز اور بڑی ہی چطورائی سے اس سٹاک مین پیٹ کو ہرایا مجھے تم سب پر ناز ہے اس کا مطلب باہر جانے کے پابندی بھی ہٹ گئی ہے ہاں 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 پر پہلے نٹھوا نٹھوا موسیقی موسیقی